لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دستک میں اون ناؤ گینگ ریپ پر آج بھی دلی سے لے کر لکھنا ہو اور رائے بریلی تک انصاف کا ترازو اوپر نیچے ہوتا رہا لیکن کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس ترازو پر ایک دن سپریم کورٹ کی ویوستہ بھی آ جائے گی پڑیتا نے جان کے خطرے کی جو چٹھی چیف جسٹس کو لکھی تھی وہ ان کے سامنے رکھی ہی نہیں گئی ادھر سی بی آئی نے یوگی سرگار کے ایک منطری کے دامات کو نامزت کر کے ایک نیا توفان کھڑا کر دیا ہے اون ناؤ جیسے ایک رسم کا نام بن گیا ہے راجنید کی رسم ستہ کے کھیل کی رسم اور وپکش کے دھرم کی رسم تین دن سے نیم ساپن گیا ہے 11 بجتے ہی سنسط شور میں ڈوبنے لگتی لوگ سبحابی اور راجے سبحابی سبتہ اور وپکش میں ایک دوسرے کو پوچھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کسی کو کچھ سنائی نہیں پڑتا اور پھر سب کچھ شانت ہو جاتا ہے سب سنتوشت ہو جاتے ہیں سیر اوناؤ کی جو کھٹنا گھٹی ہے اس بشای کی اس سندر میں نہیں نہیں اس سندر میں ہم لوگ کل یہ سدن میں یہ گوہر لگائی یہ مانگ کی تھی کہ گریہ منترک سدن میں آئیں اور اپنے بیان پیش کریں سپیکر نے اجازت نہیں دی بحث کی جیسے ستہ دھاری پارٹی کے ویدھائک کے گھر میں ایک نابالک کا گینگ ریپ تھانے میں اس کے پتا کی ہتیا کارل سے کچل کر چاچی اور موسی کی ہتیا اور خود وکیل کے ساتھ وینٹی لیٹر پر اس دیش کی سنسط کے لیے چرچا کا کوئی مددہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنے ویدھائک جو روپی ویدھائک ہیں اس سے لگاؤ کم نہیں ہوا یہ اب جرور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سال پر پہلے ان کو سسپنٹ کر دیا تھا لیکن جو انساشن سمیتی کا دکھش ہے باج پا کے وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتا ہی نہیں سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج کو دکھل دینی پڑی اور سرکار کے روئیے پر نہیں اپنے ہی سسٹم کے روئیے پر جسٹس رنجن گوگوئی نے اخباروں میں پڑھا کہ پیڑیتا نے جان پر خطرے کے بارے میں انہیں چٹھی لکھی تھی اور وہ ان تک پہنچی نہیں تو تم تمہا اٹھے مکہ نیہ دیش رنجن گوگوئی نے خود ماملے کا سنگیان لیا انہوں نے کورٹ کے رجسٹار جنرل کو طلب کیا پوچھا بارہ جولائی کو بھیجی گئی چٹھی آج تک سامنے کیوں نہیں رکھی رجسٹری کو کہا ایک ہفتے میں بتائیے کہ ایسی چھوک ہوئی کیسے اور یوپی سرکار سے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر حادثے کی پوری ریپورٹ ہماری میج پر رکھی پیڑیتا کا سارا ہیلتھ ریکارڈ کوٹ کے سامنے ہونا چاہیے پیڑیتا کے وکیل نے کہا حضور تین مہینے سے درخواست پڑی ہے ہم کو بھروسہ ہی نہیں یوپی کی پولیس پر یوپی کی سرکار پر یوپی کی سنوائی پر ماملہ یوپی سے باہت سنا جائے جو ریکٹم جو ہے دباؤ اتنا ہے گاؤں میں ہر طرف سے دباؤ ہے اسی لیے تیس سے زیادہ خط جو ہے یہ سپریم کورٹ کو دو خط ملائے بارہ تیرہ تاریخ کو اور چیف سیکٹر کے ایسے خط گیا تھا اور دی جی پی کو بھی گیا تھا اس کے اوپر کاروائی نہیں کیا ابھی یہ حادثہ ہونے کے بعد سب جو ہے وہ چھٹی کو دیکھنے پڑے پیڑیتا نے سپریم کورٹ کو لکھی چھٹی میں تڑپ کر کہا تھا کہ وہ ہمیں مارک ڈالیں گے میلوٹ ہم لوگوں کو بچا لیجئے وہ بہت تاختور لوگ ہیں سرکار ان کی پولیس ان کی ہم ان سے لڑ نہیں پا رہے ہیں مطلب فائل کے اول سرکاریں ہی نہیں دباتی ہیں سپریم کورٹ کی آلماری میں بھی کچھ فائلیں دب جایا کرتی ہیں اور تب تک دبی رہتی ہیں جب تک ان چھٹیوں کا مقصد بیکار نہیں ہو جاتا انہوں ریپ کیس کو لے کر ابھی تو دبی ہوئی چھٹیاں سامنے آئی ہیں اب وہ لوگ سامنے آئیں گے اور ان کی کرتو تیں جنہوں نے چھٹیاں دبانے کا کام کیا صرف چیف جیسیس آف انڈیا نے اس معاملے میں سنگیان لیا باقی راجے کے موکھے سچیو ڈی جی پی ان سب لوگوں کے آن چھٹیاں گئی تھی لیکن ان چھٹیاں فائلوں میں دب کر رہ گئی اب نہ کیول چھٹیاں بلکہ ان کی چھٹی کے پیچھے ان کرتو توں کا بھی خلاصہ ہوگا جن سے چھٹیاں دبی رہے آگے کی خبر یہ ہے کہ یوگی عدیت تنات کے سرکار نے معاملے کو دبانے میں اپنی طرف سے نہ تب کوئی کمی کی تھی نہ اب لیکن بلاتکاریوں کے ساتھ ان کی ہمدلدیاں اب ان کے کھیل پر بھاری پڑ سکتی بتائیں گے کیسے لیکن پہلے دیکھئے کہ دو دن میں دوسری بارہ کھلے شیادو پیڑیتا سے ملنے پہنچے تو کیا کہا یوگی عدیت تنات اور بیجے پی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ سی بی آئی نے رائے بریلی میں تفتیش شروع کر دی اور سی بی آئی نے حادثے کا نہیں ہتیا کا کیس دنجھ کیا ہے یہ فائی آر میں پی جے پی ویدھائیت پلدیب سنگر کو ایک بار پھر سے نامزت کیا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ سی بی آئی نے سازش کا کون سے اپنی تفتیش شروع کی یو پی ایس آئی ٹی نے جانچ کے نام پر جو بھی کارگوزاریاں اور ہوشیاریاں کی تھی وہ سب اس نے سی بی آئی کے سپلد کر دی ہے سی بی آئی جس کو ہم لوگوں نے کیس ہینڈ اوبر کیا ہے انہوں نے ٹیک ٹیک اپ کر لیا ہے اور اب یہ سی بی آئی اس کو اپنے ڈھنگ سے اس کی بیویشنا کرے گی جانچ کرے گی بی جے پی کے لیے اصل مشکل تو اب شروع ہونے والی ہے دیکھئے کیسے سی بی آئی کی اف آئی آر میں یوگی کے منتری کے داماد کا نام رنویندر پرطاپ سنگھ یوگی کیبنیٹ میں سوطنتر پربھار کے کرشی منتری رنویندر پرطاپ فتیپور کے حسیندن سے بی جے پی کے ویدھائک ہے اور اتفاق دیکھئے کہ جس ٹرک نے پیڑتا کی کار کو کچلا وہ بھی فتیپور کا تھا منتری کا داماد ارون سنگھ ان ناؤں میں بی جے پی کا بلوک برمک ہے یوپی پولیس کی تفتیش میں بھی حادثے سے ارون سنگھ کا کنیکشن آیا تھا لیکن اس نے دبا دیا تھا ہم منتری کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں مطلب سارا کھیل ستہ کا ہے بی جے پی کی سرکار بی جے پی کا ویدھائک بی جے پی کا منتری بی جے پی کے منتری کا داماد بی جے پی کے مٹھی میں پولیس اور اسی کے حساب سے پولیس کی جانچ ان ناؤں پیڑتا کے ایکسیڈنٹ ماملے میں سی بی آئی کو جو ایف آئی آر ملی ہے اس میں ایک نام ارون سنگھ کا ہے جو کی یوگی سرکار کے ایک منتری کے داماد بھی ہیں آج تک نے جب ارون سنگھ سے بات کی تو انہوں نے صاف کہا کہ وہ نردوش ہیں اور اس ماملے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں خسانے کی ساجی سے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اس ماملے نے سیاسی رنگ لے لیا ہے اور اب کہیں نہ کہیں یوگی سرکار کے اوپر بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی آخری پرنتی کہاں تک ہوتی ہے نیرچ کمار کے ساتھ کمارا بھشیک لخنو آج تک گینگ ریپ پیڑتا کے پریوار کو کچل کر مارنے کا معاملہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ڈی ایم کو خود اس کے چاچا کا پیرول لے کر جویل جانا پڑا عدالت نکیبل چھ گھنٹے کے لیے انہیں پرول دیا تھا چاچا ہی دونوں کیس میں شگایت کرتا ہیں پڑیتا کے لیے نیائی کے اڑتی آواز کے بیچ بیجے پی کے نیتاؤں نے ناری سممان پر بولنا کچھ سمائی کے لیے ستھگت کر دیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے جملے بازیوں کے دور میں بلاتکاریوں سے لڑتی ہوئی بیٹی کے پریوار کا ان تصویروں سے نظر مت فیرئے گا جناب گناہ ہو جائے گا کیونکہ ایک بیٹی کے پورے خاندان کو خاک کر دنے والی یہ تصویر بھارتی سبیتا کا اتر پردیش کی بیجے پی سرکار کا اعلام شریرام کے نارے اچھالتے اچھالتے اسے شریرام نام ست کے ایسے پیار ہو گیا ہماری یہی بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کو نیائے ملے اور ہم اب یہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہم کو نیائے نہیں ملے گا یہاں ہم ایک ایک کو مار دیا جائے گا گینگ ریپ کے آروپی ودھائیت کے خلاف کھڑے ہونے کے گستاخی سے بی جے پی کی حکومت اتنی خفا ہوئی کہ اس کا پورا پریوار ہی اجڑ گیا رائے بریلی سے چند کلومیٹر دور جس کار کو کالک پتی پلیٹ والے ٹرک نے چکنا چور کر دیا اس میں پیڑتا کی چاچی بھی تھی یہ گینگ ریپ کی پیڑتا کی چاچی کا انتیم سنسکار ہے اونناو کے پکے گھاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ سے کچھ دیر بعد اونناو ریپ پیڑتا کی چاچی کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اس کے لئے پرشاسن نے تیاریاں پوری کر لی ہیں بھاری پولیس فورس لگایا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے اسثتی نہ بگڑنے پائے اور کوئی اویوستہ نہ ہونے پائے ساتھے ساتھ جو انتیم سنسکار کے لئے تمام چیزیں اکھٹا کرنے تھی وہ بھی سب اکھٹا کی گئی ہیں اس سے پہلے صبح پیڑت لڑکی کے چاچا کو رائے بریلی جیل سے چھوڑا گیا دیکھئے کہ بی جے پی کے بیدھایا کے خلاف کھڑے ہونے کی سزا کیا ہوتی ہے پیڑتا کو تھانے میں پولیس نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا چاچی کو سندگ درک نے کچل کر مار ڈالا موسی کو بھی اسی ٹرک سے کچل کر مار ڈالا کیس کرنے والے چاچا کو جیل میں ڈال دیا پیڑتا خود اسپطال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے اور پیڑتا کے وکیل اسی اسپطال میں وینٹی لیٹر پر پڑے ہو یہ گیس اتنا سنگین اور اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ خود ڈی ایم کو چند گھنٹے کی زمانت کے کاغذات لے کر جیل پہنچنا پڑا اور پھر پیڑتا کے چاچا کو کڑی سرکشہ میں پتنی کے انتر سنسکار کے لیے لے جایا گیا یہاں پہ ہم لوگ سیپ نہیں ہیں اور یہی ہمارے چاچا نے بولا ہے کہ ہم یہاں سے لڑائی نہیں لڑیں گے اب ہم کو یا تو نیائی چاہیے ہم کو نکالا جائے سوچیے کیا چلوا ہے کلدیب سنگھ سنگر کا جس پر ہاتھ ڈالنے کے ذرات نہ مکہ منتری یوگی آدھت تنات کر پاتے ہیں اور نہ ہی بیجے پی امید شاہ کے ساری کے ساری شکتی کو بلاتکار کے آروپی کلدیب سنگھ سنگر نے جیل میں بیٹے بیٹے سوک دیا ہے اور سیدھی ہو مکہ منتری جی کے پرشنے میں تھے تو سندیش کیا گیا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہج ایک نارا ہے اس نارے کے پیچھے نہ سوچ ہے نہ نیتی ہے نہ نیت پتہ نہیں بلاتکار کے آروپی سے ایسی کیا آشنائی ہے کہ آج تک بیجے پی نے نابالک سے گینگ ریپ اور ہتیا کے آروپی کو گوڈی سے اتارا نہیں ہے اور مہیدہ سممان کی بڑی بڑی باقی ہو رہے ہیں آپ کو کڑی سے کڑی کاروائی کرنی ہوگی پورا چدن آپ سے مان کرتا ہے تکلی پہنچا ہے کہ اس کا جو مہتو ہے ان کو سمانوے نہیں آگا ماننی سانسد کو اس کے لیے ہمان ماننا پڑے گا ماننے وار سنگمترہ مور یہ تو ناؤ سے ہی سانسد ہے لیکن ناری سممان پر پڑھ چاڑھ کر بولنے والی بھارتیہ جنتہ پاٹی کی یہ ساری آوازیں اب چھپ ہیں ایک شبت نہیں بولتا کوئی کیونکہ گینگ ریپ اور ہتیاوں کا آروپی بھارتیہ جنتہ پاٹی کا یارہ اور دولارہ ورحیق ہے اسی لیے وکت منتری نرملا سیتا رمن نہیں بولتی مہیلائی امبال وکاس منتری اسمرتی ایرانی نہیں بولتی پورو منتری انوپریہ پٹیل نہیں بولتی سنگمیترہ موریے کی زبان کو کاٹ مار گیا ہے منعکشی لیکھی بلاکار پیڑتا کی وکالت بھول گئی ہے اور مہیلہ سممان کو مددہ بنانے والی رما دیوی سنتشت ہو اور انہیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ کلدیب سنگھ سنگر بھارتیہ جنتہ پاٹی کا وہ چیراغ ہے جسے وہ کسی بھی اقیمت پر پوچھنے نہیں دینا چاہتے ہیں بیٹی بتاؤ بیٹی پڑھاؤ جس کا ایک آمدولن چپ پڑھا ان ناؤ سے اروند پوجھاؤ رائے بریلی سے چھویندر شروعاستوں کے ساتھ کمار ابھی شیخ لکھنو آج تک سرکار بدلتے ہی انصاف بھی بدل جاتا ہے اور انصاف کا ترازو بھی آج کلدیب سنگر کی پارٹی کی سرکار ہے تو کل آزم خان کی پارٹی کی سرکار تھی اور جب ان کی سرکار تھی رامپور کا سارا تھانہ ان کی کھوئی ہوئی بھینس کو کھوشتا تھا لیکن آج وہی پولس ان کے بیٹے کو کتاب چوری کے معاملے میں تھانے اٹھا کر لے گئی غلط نہیں بولتے ہیں کہ سمیں بدلتے دیر نہیں لگتی دیکھئے کہ جس رامپور کا شہر کوتوال عبداللہ آزم کو دیکھتے ہی کلسی سے کھڑا ہو جاتا تھا اسی رامپور کا سپاہی انہیں ہر ممکن بے عدبی کے ساتھ جیپ پہ ٹھونس کر لے گئے سانس تک نہیں لے پا رہے تھے ٹھیک سے چھوٹے آزم لیکن پیچھے میڈیا کا کیمرہ دیکھے تو تڑپ کر چلانے لگے کون جانتا تھا کہ نام میں رہے گا آزم اور زندگی رہے گی گردش میں یا کہیے کہ وہ گردشیں آجم ہو گئے وہ چاہے ایمپی صاحب ہو یا ویدھایت جی یوپی کے پولیس پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آزم خان کی جوہر یونیورسٹی پر چھاپا مارنے پہنچی تھی آروپ ہے کہ جوہر یونیورسٹی میں تھوک کے بھاو چوری کے کتابیں دو دن سے جاری چھاپے میں ڈھائی ہزار سے زیادہ بیش قیمتی کتابیں ملی پولیس کے مطابق کئی کتابیں تو تین سو سال سے زیادہ پرانی شکایت کہتی ہے کہ برامد کتابیں آلیا مدرسے سے چھوڑی کی گئی تھی پولیس کہتی ہے کہ وہ تو کتابوں کے جلد دیکھنے گئی تھی لیکن چھوٹے آزم بچ سلوکی کرنے لگے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے لگے وہاں پر آج پھر سے کئی ایسی کتابیں ہیں جو برامد ہوئی ہیں جو مدرسہ آلیا سے چوری ہوئی تھی اس کے علاوہ یہاں پر جو ماننے بیتھائک ہیں ان کے دورہ جو سرچ اپریشن چل رہا تھا اس میں کوپٹ کرنے کی جگہ پہ وہاں پہ بادہ اتپن کی گئی تھی تو اسی قرآن سے فیلحال ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے میری گرفتاری سماج وادیوں کی گرفتاری کا آغاز ہے ہم ڈریں گے نہیں ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے ہم نے کوئی کنا نہیں کیا ہے آزم خان کے بیٹے پہلی بار ویدھا یک بنے پیتا نے رامپور میں سیاست کی ویراست ان کے کندھوں پر سوپنے کے لیے سماج وادی پارٹی سے ٹکٹ دلوائیا تھا ان کی امی راجی سبا سے سانسد ہے لیکن سیاست کے ویراست کے ساتھ ہی انہیں اببہ کا اتحاس بھی ملائے بی جے پی کے ایک نیتا آکاش سکسینہ نے ایک ماملہ درج کر آیا ہے کہ چھوٹے آزم کا پاسپورٹ بھی غلط سلط بنا ہوا ہے مطلب آزم خان اس پیکر سے برسلوخی کے ماملے میں معافی مانگ کر تو جیسے دیسے چھوٹ گئے لیکن آگے خانون کا ڈنڈا انتظار کرلا ہے جوہر انورسٹی کے لیے زمین کبزانے کے ماملے میں چھپیس ایف آئی آر آزم خان کا نیا پریجے ہیں اور اوپ تو یہ بھی ہے کہ رامپور میں اپنے ہمسفر ریزورٹ کے لیے انہوں نے سچائی بھی بھاگ کی زمین بھی نہیں چھوڑے وہ جوہر سبد نام ہٹا کر کے جہر سبد کرتی تھی وہ جہر بشو بھی دیالے ہیں جہر بھی سماج کے لیے جہر بشو بھی دیالے ہیں جہاں پر آتنکبادی گتویدیوں کو پرسل دینے والے لوگ پیدا کی جاتے ہیں اس کو کبھی بھی جوہر اور کسی بھی مہانپورسوں کے نام اب آزم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدلے کی کاروائی ہے فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے اور بی جے پی کے خلاف واچال ہونے کی اخیمت چکا رہے ہیں گھرڑا مجھ سے ہے میرے کام سے نہیں ہونا چاہیے لنچنگ میری ہونا چاہیے میرے وچار کی نہیں ہونا چاہیے شکشک سنستانوں کو اس طرح برباد کرنا اچھی بات تو نہیں ہے یہ زمینیں جن کی شکایت ہے یہ بارہ تیرہ سال پہلے خریدی گئی تھی صفائی اپنی جگہ اور سیاست بھی لیکن لگتا ہے کہ اچھے دن لانے والی سرکار نے آزم خاندان سے ان کے اچھے دن چھین لیے رامپورس سے عامر خان کے ساتھ آج تک بھی رہا راجنیت کا انصاف دیکھ لیا آپ نے عدالت کا انصاف بھی اب دیکھ لیا اب انسانیت کا انصاف دیکھیں ایک آدمی ایپ پر کھانا آرڈر کرتا ہے ڈیلیوری دینے کے لیے ایک آدمی نکل جاتا ہے لیکن وہ آدمی کھانا لینے سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ساون کے مہینے میں مسلمان کا چھوہ ہوا کھانا نہیں کھائے گا اور اس کے بعد کمپنی نے کیا کہا لوگوں نے کیا کہا اور خود اس آدمی نے کیا کہا سب دیکھیں ہماری اس ریپورٹ میں سموچھی دنیا میں روٹی سے سیکولر چیز کیا ہوتی ہوگی پتہ نہیں کون گہوں اگاتا ہے کون کھیت پٹاتا ہے کون کٹائی کرتا ہے کون بیچتا ہے کون مل میں پیستا ہے کون اس کی پیکنگ کرتا ہے کون آٹا گوٹتا ہے کون روٹیاں بیلتا ہے کون پروستا ہے اور کون نہیں کھاتا ہے لیکن جب روٹی کو دھرم کے ہتھولے سے کچلنے کی کوشش ہو تو ایک کمپنی کو یہ جواب دینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کھانے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا یہ اپنے آپ میں ایک دھرم ہے خصہ یوں ہے کہ جبلپور کے پنڈیت امید شکلا نے جو میٹو ایپ سے کھانا اوڈر کیا تھا بھکتان کیا اور کھانے کا انتظار کرنے لگا کمپنی نے سندیش بھیجا کہ فیاض آپ کی پسند کا کھانا لے کر روانہ ہو چکے ہیں لیکن فیاض کا نام سنتے ہی شکلا جی کے تن بدن میں آگ لگ گئی سو میٹو سے کہا ساون میں مسلمان کا چھوہ وہ ہرگز نہیں کھائیں گے کہ یہ کوئی اور لے کر آئے کیا آپ رائیڈر کو بدل سکتے ہیں آپ کو کیا پریشانی ہے سن ساون چل رہے ہیں اور مجھے کسی مسلم سے کھانے کی ڈیلیوری نہیں لینی ہے امید نے اوڈر رد کر دیا کمپنی نے ریفنڈ دینے سے منع کر دیا اور اس کے بعد ٹویٹر پر آدمی اور آدمی سے نفرت آدمی اور آدمی کی حکارت آدمی اور آدمی میں بھید پر وہ جنگ شروع ہوئی کہ پوچھئے مت یہ تو کچھ بھی نہیں کئی بار ایوان کا ترازو انصاف کے ترازو پر بھاری پڑتا ہے آگے آپ کو دکھائیں گے کافی پی گئی ایک آدمی کی زندگی آپ دیکھتے رہیے آج تا راجنیت کی ان خبروں کی بیچ سمویدنا کو جھگ جھوڑ دینے والی ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے کافی کے دیوانوں کو درد سے بھر دیا بھارت کے سب سے وشال کیفے شرنکلا کیفے کافی ڈے کے سنستاپک وی سدھارت کی لاشت نہر سے نکالی گئی لگاتار بڑتے گھاٹے اور دینداروں کی تگادو ستنگ آ کر انہوں نے آتما ہتیا کر لی تھی کتنی مزیدار ہوتی ہے کافی کہتے ہیں ساری تھکان اتر جاتی ہے آدمی ایک پیالی کافی پر دنیا جہان کی باتیں کرتا ہے کافی کی پیالیوں پر عشق ہوئے ہیں کافی کی پیالیوں پر روٹنا منانا ہوا ہے گرہیں سلجی ہیں کافی کیول پی یا نہیں ہے محاورہ ہے ملاقاتوں کا میل جول کا ایک آدمی نے بائیس سال پہلے اسی سوچ کے ساتھ کافی کی اڑتی ہوئی بھاپ کا بازار دیکھا تھا اس نے سکون کی ایک ایسی جگہ کا عوشکار کیا جس نے کافی کو ایک پیڑ کا بیج بھر نہیں رہنے دیا اس بیج سے خوشپو نکالی اس کے جھاگ میں پریم کے نشان نکالے اور دیکھتے ہی دیکھتے سکون کا نام بن گیا کیفے کافی ٹیر لیکن سوچئے کہ جس آدمی کے کھوجے ہوئے واتان اکولیت ٹھیوں میں دنیا سکون کے لیے آتی رہی اس آدمی کے حصے میں ایک پل کا بھی سکون نہیں رہا وہ بے چین تھا وہ گھٹ رہا تھا وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا اور کسی کو بھنک تک نہ رہی کہ کافی کا سمرات اپنی زندگی کی پتنگ کو ہی کارٹ دینا چاہتا ہے دنیا کو اس کا پتا تب چلتا ہے جب ایک نہر سے گوتا خور اس کی لاش نکال دے اس کے بسائے ہوئے کافی کے کنوے سن تھے یہ کیا سدھار تھے کیوں کیا یہ ابھی تو تم نے اپنی بہترین کافی بنای بھی نہیں دی ہم اس سواد کے انتظار میں رہے اور تم نے سنسار چھوڑ دی تو کون کہتا ہے کہ کامیابیاں آدمی سے اس کی سمویدنا چھین لیتی کون کہتا ہے کہ دولت جینے کے تصور بدل دیا کرتی یا زندگی کی اڑانے آدمی کو کاٹ دیا کرتی ہیں زمین سے آج پوری دنیا میں سی سی ڈی کے کم سے کم سترہ سو ترپن کیفے ہیں آسٹریہ کراچی دوبائی اور چیک کڑ راجے میں سی سی ڈی کا سکھا چلتا ہے سٹاربکس جیسی ٹاٹا کی کمپنی سی سی ڈی کے مقابلے کہیں نہیں سی سی ڈی کے سترہ سو ترپن کیفے کے سامنے سٹاربکس کے کیوال ایک سو چیالیس اسٹو ہے برستہ اور کوسٹا کافی تو سی سی ڈی کے سامنے کہیں نہیں لگ بھگ پچاس ہزار لوگ سی سی ڈی کے لیے کام کرتے تھے وی سی ڈھاٹھ کرناٹک کے پور مکہ منتری اسم کرشنا کے داماد تھے حال ہی میں انہوں نے مائن ٹری میں اپنی 21 فیصد حصہ داری بیچ کر 2858 کرون روپے کا منافع کمائے تھا لیکن پھر بھی انہیں لگتا تھا کہ وہ سی سی ڈی کو وہاں نہیں پہنچا پائے جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے ایک بھاؤک چٹھی میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لکھا تھا جن لوگوں نے مجھ پر وشواس کیا انہیں نراش کرنے کے لیے میں مافعی چاہتا ہوں میں لمبے سمیہ سے الڑ رہا تھا لیکن آج میں ہار مان رہا کیونکہ میں ایک پرائیویٹ ایکویٹی لینڈر پارٹنر کا دباؤ نہیں جھیل پا رہا میں ایک اصفحال ادھیامی رہا میں 22 سال میں سی سی ڈی کا ایک کامیاب بزنس موڈل نہیں بنا پایا آشا ہے مجھے سمجھا اور ماف کیا جائے گا یہ کہانی کے ولے کاروباری کی ہار کی نہیں ہے یہ کہانی ہے آدمی کی اکیلے چھوٹ جانے کی زندگی کی دور میں اس نے اپنے آپ کو اس قدر در کنار کیا کہ ایک دن اس کے ہاتھوں سے امیدوں کا سکھا چھوٹ گیا اور سانسوں کا گللک ٹوٹ گیا کافی کی پیالیوں سے اڑتی ہوئی بھاپ نے اپسراؤں سے کہا ہے اس میہما کا خیال رکھنا جس نے زمین پر اتمنان کے جنت آباد کیے تھے آج تک بے رہو دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی